تو اسے کیا ہے جب سب مراقبے کے مراقبے کی بہت سے طریقے ایک طریقہ نہیں ہے مراقبے کی بہت سے اقسام ہیں اب ہم کون سے مراقبے پر بات کرے دیکھیں میں نے تو مراقبے بہت سے جو ہماری جو یہاں پر جتنی بھی سلسلے چلتے ہیں ان میں بھی مطر سے مراقبے کی بڑے زبرتس مراقبے ہیں بہت اچھا طرز ہے ان میں جو ہماری دین میں ہیں بہترین مراقبہ جو ہے نا یہ تو نماز ہے دوسرے نمبر پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی پوز بنا کے مسجد میں قدس جگہ پہ کسی بھی پلیس پہ یا جا نماز پہ بیٹھے ہوئے کوئی پوز بنا کے بیٹھے تھوڑے دیر کے لیے یعنی اسی طرح جس طرح کہ ہم نماز کے لیے جو بیٹھتے ہیں تو اسی طرح ایک قیفت میں بیٹھے ہیں اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ سجدہ لگا کے وہ فوکس کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کچھ یوں کرتے ہوئے آنکھیں بند ہوتے ہیں جیسا کہ نور آتا ہے ان کے یہاں سے گزرتے ہیں اور بورڈی میں محسوس کرتے ہیں کچھ سانسوں کا بھی کچھ ذکر ہوتے ہیں اور کوئی ایک ایک مثلا اللہ کی صفات پر فوکس کرتے ہیں اور وہ پڑھتے رہتے ہیں دل دل میں پڑھتے رہتے ہیں ایک ہوتا ہے حروفی جارسی بول جارس پڑھنا اچھا وہ الگ بات ہے لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ خفی حالت میں پڑھنا ہے آپ نے یعنی مونائلے توجہ فوکس تو آپ اس جس پہ تو ان کا ریزلٹ سب سے بہترین ہوتا ہے اچھا اس لیے جب ہم امام کی پیچھے کھڑے ہوتے تو امام پڑھتے ہیں اور ہم آہستہ پڑھتے ہیں کچھ ایک پہم نہیں پڑھتے ہیں صرف توجہ سے ہمارا توجہ فوکس نماز پہ ہوتے تو انسان کو اللہ تعالیٰ اس کیفیت میں بہت سے چیزیں عطا کرتے ہیں اور واقعی انسان کو اپنے آپ کو پہچاننے کا ایک موقع مل جاتے ہیں صحیح دین میں بہت سے طریقے ہیں علماء اکرام نے بہت سے طریقے جو ہے وہ صوفیاء اکرام باقی علماء اکرام جو ہے انہوں نے دین میں ہمارے بہت سے بہترین سے بہترین طریقے ہیں مراقبے کی بہت بیس طریقے ہیں اچھا جو دوسری دنیا میں جو مراقبے کا جو ہے جو طرز عمل ہے وہ یوگا مراقبہ ہے جو کرتے ہیں لوگ مثال ان میں بھی طرز وہی ہے توجہ کے بات ہے کہ توجہ آپ نے فوکس کرنی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایک جو لطیف انیجی ہے اس پہ فوکس کریں فوکس رہیں اور مراقبے میں یوگا مراقبے میں اس کو پرانہ یام کہتے ہیں ایک تو یوگا مراقبہ ہے جو دنیا ساری دنیا آج کل تقریباً کئی ملین لوگ جو انہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اسی طرح بہت سے مراقبے حرم دوسرے مذہار میں پھر اس کے اپنے اپنے طریقے ہیں اس طرح بودیزم میں اپنے طریقے ہیں اس کے اور باقی جو دوسری مذہب ہیں ان میں اپنے اپنے طریقے ہیں ہمارے دین میں اپنے اپنے طریقے ہیں ان کے لیکن جو عام سا طریقہ ہے جو ہر مذہب والے بھی مقصد پسند کرتے ہیں اور کرتے ہیں اس مظہب میں ہمارے ہاں بھی یوگا چل رہے ہیں اور یوگا کے طریقے چل رہے ہیں یوگا کے جو ہے نہ ترس چل رہے ہیں تو یوگا جو ہے یوگا مراقبہ جو ہے تمام لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ آپ جیانے جسمانی جسمانی آپ فلیکسی بلیٹی بھی آپ جسم کو بھی اس سے بیماریوں سے آزاد کر لیتے ہیں کیونکہ آپ جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس صورت میں شہر اچھے ہو جاتے ہیں تو جسم آزاد ہو جاتا ہے بیماریوں سے اس صورت میں پھر مراقبے کے لئے انسان تیار ہوتے ہیں اسی طرح جس طرح کہ نماز میں ہمارے جو مراقبہ ہے نماز بھی تو نماز میں بھی اگر سہتمند انسان ہے تو اچھی توجہ سے پڑھیں گے صحیح تو اگر سہتمند نہیں ہے زائر اس کو تکلیف ہوتے ہیں تو وہ توجہ سے نماز کو نہیں پڑھ سکیں گے صحیح تو نماز کا بہترین جو طریقہ ہے نماز ایک بہترین طریقہ مراقبے کا اچھا اگر توجہ سے ہو تو دیکھیں نماز میں کسی طرح سے مراقبہ کریں نماز میں مراقبہ کا طریقہ کا مرسال میں نے آپ کو کہا توجہ سے اچھا اگر نماز آپ توجہ سے پڑھتے ہیں ہاں ہم نے کہا تھا جو خیالت آرہے ہیں ادھر بڑھ کے اس کو اس پر اپنی توجہ ساری اس پر رکھے اللہ پر رکھے اللہ پر نماز پر رکھے اور جو کچھ بڑھ رہا ہے اس پر رکھے اس پر چھarım نماز مراقبہ ہو جاتے ہیں یعنی ایک بہترین نماز ہو جاتے ہیں ایک بہترین جو پڑھنے کا طرح نماز بھی مراقبہ اور مراقبہ بساتہ جاتے ہیں یہ مراقبہ ہی ہے یعنی نماز بھی ایک مراقبہ ہے یہ عبادت ہے تو مراقبہ کو اگر آپ نے عبادت کرنی ہے نماز پڑھنے تو وہ توجہ سے پڑھ لیں تو توجہ سے ہوتا ہے یہ مراقبہ ہی بن جاتا ہے اور انسان کو جو مراقبہ سے کچھ حاصل کرنا ہے وہ نماز سے حاصل ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ سائکلوجی کل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے لوگ کیوں نماز توجہ سے نہیں پڑھتے ہیں سائکلوجی کے حوالے سے میں بات کروں گا باقی تو علماء کو پتا ہے کہ وہ کیا ہے لیکن میں سائیکلوجی کے حوالے سے بات کروں سائیکلوجی کے حوالے سے اثر میں کوئی بھی شخص اگر ایک کام کے ساتھ بلکل عادی ہو جاتے ہیں تو ان کی توجہ اس کام میں نہیں رہتے مسئلہ کے طور پر آپ ڈرائیونگ لے لیں اگر ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں شروع شروع میں جب ہم ڈرائیونگ سکتے ہیں تو ہمارے فل توجہ گاڑی میں ہوتے ہیں فل توجہ ہوتے ہیں اور بڑی موتاعت طریقے سے ہم اس کو چلاتے ہیں ڈرائیونگ کرتے ہیں آہستہ آہستہ جب ہمارے ڈرائیونگ بلکل فارک بلکل صحیح ہو جاتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے وہاں کیسے پہنچے ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کلچ کہاں سے گھیر کیسے ہے اور وہ جسے پاؤں خودی کام کر رہے ہوتے ہیں ہاتھ خودی کام کر رہے ہوتے ہیں سٹرنگ یعنی خودی ہم آلٹومیٹک سارے چیز موڑتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں اس طرح کے یعنی یہ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ایک مسال ہے ہر چیز کا ہر کام کا کہ جو بھی کام کے ساتھ آدھی ہوتے ہیں بلکل آپ کیمرے کی بات ہے اگر کیمرے کی کوئی فرس ٹائم جب کوئی کیمرے کی سامنے آ جاتے ہیں آپ کو خود یاد ہوگا جب فرس ٹائم آپ کیمرے کی سامنے آئے تھے مجھے خود یاد ہے کہ فرس ٹائم جب میں کیمرے کی سامنے آیا تھا میں ساتھ چوہے نا ایک دنیا کی بڑی مشہور لوگ تھے تو جب مجھے کہاں گیا کہ آپ کچھ بتائیں اس بارے میں تو میں ذرا سا جزک ہوتی ہے جزک ہوتی ہے بلکل فرس ٹائم جو تھا میں میں ایک پلیس مطا جہاں پر میں ڈیسیبل بچے جو ہے ان کا ہم نے کیمپ لگائے ہوئے تھے ان کے لیے تو سلیبریٹیز بلائی ہوئے تھے ہم نے اور بہت ہی وہ ایک ہائی سٹارز تھے تو میں نے ان کو جب ان کے ساتھ میں کہا تھا جب کیمرہ میری پہ آیا تو میں کانشس ہو گیا تھا بلکل کہ مجھے کیا کہنا ہے کیونکہ میں کیمرہ کے ساتھ عادی نہیں تھا بہرحال میں نے کچھ کہا دی تو بات یہ ہے کہ پہلے بات جو ہوتے ہیں انسان کوئی بھی کام کرتے ہیں تھوڑا اس میں اس کی توجہ زیادہ ہوتے ہیں بعد میں توجہ جو ہے نا وہ ہٹ جاتا ہے انتر ہوتا کیونکہ اس کام کے ساتھ عادی ہو جاتے ہیں جب فرس ٹائم موبائل آپ نے ہاتھ میں رکھا فرس ٹائم جب موبائل ہم نے ہاتھ میں رکھا تھا تو اس وقت کیا تھا اور اب کیا ہیں اب ہم عادی ہوگے اس کے ساتھ تو توجہ سے کوئی بھی چیز پڑھنا ہو وہ بہترین ہے اور اب بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ترز بتاؤ مراقبے کا کیونکہ ہمیں بریک لینا ہے جو آپ ترز بتاتے ہیں سیکھ کیونکہ تفصیل سے ہمیں بات کرنے ہوگی تو بریک کے بعد انشاءاللہ اس پر آپ مزید آتے لیں سیکھ دانس میں ہمیں بریک لینا ہے ہمارے ساتھ رہیے ملتے ہیں بریک کے بعد شکل میں کبھر کرنے ہو میں ہمارے ساتھ رہنے ہو پر ایسا ٹی ایم بڑھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندی اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرح کیسے اپنا علاج کرے جس کی کوئی مزیر اثرات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے ڈپریشن کا جدید طریق علاج سمدہ ہیلنگ انرجی موراہ علم کا خلاص اور عمل شفائی توانائیوں کے پوشیدہ دنیا اور جل سائنسز فائنڈ می آن گوگل یوٹیوب اینڈ فیس بوک کونٹیکٹ اس اینڈ ویزید سمدہ ہیلنگ ڈاوٹر